السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة المعارج یہ مکی سورت ہے اور اس میں چلیس پچار آیتیں ہیں اس کو توقیفی نام جو ہمیں ملتا ہے وہ سورة المعارج ہے جیسا کہ علماء کہتے ہیں وَقَدْ اشْتَهَرَتْ تَسْمِيَةُ هَذِهِ سُورَةِ بِسُورَةِ الْمَعَارِجِ وَسُمِّيَتْ فِي مَعْضَمِ الْمَصَاحِفِ وَفِي مَعْضَمِ التَّفَاسِيرِ یہ کتاب ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اسماؤ سور القرآن وفضائلها یہ کتاب جو ہے ایک عورت نے لکھی ہے علماء ہیں دکتور منیرہ الدوسری حفیظہ اللہ تو اس میں انہوں کو کہتے ہیں کہ یہ سورة المعارج یہاں المعارج کا جو نام ہے اکثر مصحف مساحف میں اور اکثر تفاصیر میں یہی نام ہمیں ملتا ہے اسی طریقے سے اس کے ناموں میں علامہ ابن کسیر رحیم اللہ نے تفسیرت سورة سائل سائل اور جو ہے ابن عشر رحیم اللہ نے سورة سائل ایسے بھی ذکر کیا ہے اسی طریقے سے اس کے ناموں میں اور ایک نام بھی ذکر کیا ہے اجتہادی نام کے الواقع ہے جیسا کہ سقاوین جمال القرآن میں سیوتین الالتقان میں ابن الجوزی فیروز آبادی نے ذکر کیا ہے اس لیے کہ اس میں واقع کا ذکر آیا ہے آلو سینے میں یہی ذکر کیا ہے برحال المعارج اس کا صحیح نام معلوم ہوتا ہے یہ سورة سائل سائل یہ اہد صحابہ میں بھی رہا ہے جیسا کہ تبری وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور صحیح بخاریہ اور تنمیزی میں بھی یہی سورة سائل سائل یا سورة سائلہ ذکر کیا ہے اور اسی طریقے سے بقاعی نے بھی نظم الدلر فی تناسب اللہ آیات والسور کتاب میں اس کا نام ذکر کیا ہے سورة سائلہ برحال معارج ہو سورة سائلہ یا سورة سائلہ یا سورة الواقعہ سب یہ کی نام ہیں لیکن ناموں کے سورت کے ناموں کے تعلق سے علماء نے دو باتیں بتائی ہیں کہ ایک ہوتا ہے توقیفی نام جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہو صحابہ اکرام میں جس پر اجمع کیا ہو اور ایک نام ہوتا ہے صحابہ یا کوئی بھی اس اسلاف میں سے سورت کے مزامین کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں اس کا نام ذکر کرتے ہیں مزامین کے اعتبار سے اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے سورت شروع ہوتی ہے سائل سائلن بعذابن واقع اب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ میں بھیجے گئے تھے وہاں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نظر ابن حارس اس نے کہا تھا اللہم انکانا ہذا هو الحق من عندکا فامتن علینا حجارة من سما ابیتنا بعذابن علیم نعوذ باللہ کیا ہمت ہے کیا جرت ہے اے محمد اگر تو سچا ہے تو آسمت سے پھتر کی بارج نے تو عذاب لاکے بتا تو عذاب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمایا سائل اسائلن بعذابن واقع وہ علم شوقانی رحمہ اللہ ان تمام قوال کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نظر بن حارس بھی ہو سکتا ہے یا سرداران قریش بھی ہو سکتے ہیں یا سارے پوچھنے والے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ قرآن میں آیا عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں عذاب آیا تو اس کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر عذاب کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب آئے گا لیکن عذاب آئے گا تو اس کو ٹاننے والا کوئی بھی نہیں رہے گا اس کے بعد کہا من اللہ دل معارض بلند درجوں والے اللہ کی جانب سے اس سے علمہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذل معارض سے استدلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یہاں صفت علو ثابت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ بلند ہے اور کہاں ہیں عرش پر جلوہ فروز ہے اس کے بعد کہا تعرج الملائکت والروح یہ چڑھتے ہیں فرشتے اور خصوصا حضرت جبلل علیہ السلام یہ ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے قیامت کے دن ایک سال ہزار سال کا ہوگا پچاس ہزار سال کا ہوگا آمین شنقیتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حولناکی کے اعتبار سے یہ تیرت بڑھ بھی سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فَسْبِرْصَبْرَنْ جَمِيلَةَ مقی دور میں صبر کا ذکر بار بار کیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ اعتراضات بھی ہوتے تھے اور وہ روڑے بھی اٹکاتے تھے اور تکلیفیں بھی دیتے تھے کون؟ کفارِ مقیہ اس لیے اللہ نے فرمایا فَسْبِرْصَبْرَنْ جَمِيلَةَ حسن بصری رحیم اللہ سے پوچھا گیا صبرِ جمیل کیا ہے؟ جیسا کہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے بھی یوسف کے گمجانے پر کہا تھا فَسَبْرُنْ جَمِيلَ صبرِ الگ ہے صبرِ جمیلِ الگ ہے کیا مطلب دونوں میں؟ صبرِ جمیل کا مطلب یہ ہے کہ صبرِ جمیل کا مطلب ایسا صبر جس میں رتی برابر بھی شکایت نہ ہو آدمی نہ آذہ سے نہ جوارہ سے نہ زبان سے اللہ کے برے میں شکایت کرتا ہو کہا فَسْبِرْ صَبْرًا جَمِيلَ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا یہاں آخلت پریمن کے برے میں دو جو فریق ہیں ان کے برے میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار اس کو بہت دور سمجھتے اور ہم قریب سمجھتے ہیں کتا قریب سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں اور میری بیرست میری موت قیامت اتا قریب ہے اللہ تعالی نے تو قیامت کو غدن کہا کیا مطلب ہوا غدن؟ مطلب کل آنے والے کل میں قیامت قائم ہو سکتی ہے اس کے بعد قیامت کے دن کائنات میں جو تبیلی آئے گی اس کا ذکر کیا گیا کہا کہ آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئے رون کی طرح ہو جائیں گے اللہ مشوقع نے رحمہ اللہ فتو القدیل میں فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ پہاڑ الگ الگ انداز سے گزرے کبھی کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ مختلف مراحل سے گزریں گے اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کو اپنی اصل سے ہٹا دے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کہا قیامت کے دن کوئی بھی دوست اپنے گرم جو دوست کے لئے کام نہیں آئے گا جیسا کہ فرمایا فَمَا تَنْفَعُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ کوئی نہیں ہوگا اللہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اللہ کی خاطر اللہ کی رزا کی خاطر جو دوستی ہوتی ہے وہ دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی اگر اللہ کی خاطر اگر وہ دوستی نہ ہو تو وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی اسی لئے اللہ نے فرمایا لہذا ہمیں دنیا میں دوستی کرتے ہوئے انسان کو بڑے اچھے انداز سے کام لینا چاہیے اور شرعی لحاظ رکھنا چاہیے بلکہ حدیث میں آتا ہے دنیا میں دو لوگ اللہ کی خاطر دوستی کرتے تھے اگر ان کا دوست جہنم میں چلا گیا تو اللہ تو جا کے سفارش کرتے کیا بولے گا وہ ہمارا ساتھ تھا نماز پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا وہ نظر نہیں آرہا جہنم میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھیجے گا جاؤ اپنے بھائی کو نکال کر لے آؤ ماشاءاللہ آپ کو دوستی جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو مطلب مجرم جو ہوگا اپنے بیوی کو اپنے بیٹوں کو اپنے بھائی کو اپنے پورے خاندان کو فیدیے میں دے گا تب بھی نہیں چھڑا سکتے بلکہ اللہ نے فرمایا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ لُّ الْأَرْضِ ذَحَبًا زمین بھر کے سونا جیتا ہے کہ آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اسی لئے آخرت کے فکر ہونا چاہیے کیسے ہوگی جہنم کی آگ تَدُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّ وَجَمَعَ فَعُوَا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَهَ لُوعًا یا انسان کی نفسیاتی حالت بتائی گئی ہے کہ جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے تکلیف پہنچی تو ہر بڑھا اٹھتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ پیسے دیتا ہے خیر دیتا ہے کچھ بھی دیتا ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ بندہ اگر اپنے اندر اچھے صفات پیدا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو نمازی بننا چاہیے نمازی نماز انسان کے لئے سر تاپا خیر ہے اس لئے آپ دیکھیں گے اللہ نے بیت میں پورے اعصاف بتائے پورے اعصاف ذکر کرنے میں آخر میں کہا دیکھو مطلب جنتی اعصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں مومنانا زندے گزارنا چاہتے ہیں تو شروع سے آخر تک نماز کا ہی ذکر ہے پہلے نماز کا ذکر آخر نماز کا ذکر یہ بتانے کے لئے کہ یہ سارے اعصاف اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو نمازی بننا ہوگا آج ہم نمازوں سے دور ہیں نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نماز سے دور ہوئے تو اللہ سے بھی دور ہوئے رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نافرمانی بھی ہوئی لیکن سب سے بڑھ کر نماز کی وجہ سے جو اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو سکتے تھے جنتیوں کی جو اعصاف پیدا ہو سکتے تھے انہاں اعصاف سے ہم دور ہیں کیا کیا ہوتے ہیں مومن کیا اعصاف وہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہیں کیا مطلب جیسے ہمارے پاس کوئی مر جاتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے شادی ہوئی تو نماز چھوڑ دیتے اور سفر میں بھی کلمہ نماز نہیں پڑتا تو کہا کہ نمازوں کی پابندی بہت ضروری اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب اللہ عمالی لاللہ اضوامہ وائن قل آپ نے معاستے کہا لا تترکن صلاتم متعم صلاتم مکتوبتن متعمدن کبھی فرض نماز جو ہے نہ چھوڑو جان بوجھ کر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ تیس سال تک بیماری میں مبتلا رہے اللہ کی نئی بولتے سلی قائمن فعلم سلی قائمن فعلم ست فقاعدن فعلم تستطع فعلا جم فلیم ایمان اشارے سے نماز پڑھو بولتے تھے اس کے بعد فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال کو ان کے مستحقین تک پہنچاتا ہے پوچھنے والوں کو نہ پوچھنے والوں کو مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے آخرت کی فکر کرتے رہتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے عذاب سے کام جاتا ہے دیکھئے اللہ نے فرمایا سورة تور میں اللہ نے فرمایا کہ مومن ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کرتے رہتا ہے فمن اللہ اننا کنا من قبل ندعوه انہو ہوا البر الرحیم تو ہمیشہ مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے وہی جو آیتیں ہیں کسی آیتیں جس میں کہا گیا کہ فمن اللہ علینا وقان عذاب السموم عیشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیتا ہے کہ ناتوں کو پڑھ کے زارخ تر رویا کرتی تھی اسی طریقے سے مومن کی صفات میں شرمگاہ کی حفاظت بھی ہے آت کے دور میں کسی بھی مرد عورت کے لئے شرمگاہ کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یاد رکھئے شرمگاہ کی حفاظت یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا جو انسان کو دنیا میں بھی بچاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے کامیابی کا ذریعہ بنے گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرمگاہ کی حفاظت کا مجھے ذمہ دے گا میں اس کو جنت کی زمانت دوں گا اور اس لئے زبان بھی اور آپ نے چھے چیزوں کی زمانت کا وعدہ فرمایا خدب حجد البدا میں کہا یا اے لوگو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو سورہ نور میں اصلاح معاشرہ کے اصول دیئے گئے اس میں کہا وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَفْصَارِهِمْ تو اپنے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا جو بند اپنے نگاہوں کی حفاظت میں ناکام ہے سمجھ جائیے وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت میں ناکام ہے ابن عثیمین رحم اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اگرچہ ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے بولے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنے لونڈیا اور بیوی کے لہٰذا اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا انسان کے لئے بہت ضروری ہے اور اسی طریقے سے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو حلل طریقے سے پورا کرنے سے عجر بھی ہے حضرات صحابہ اکرم نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے بیوی سے ضرورت پورے کرنے پر کیسے عجر ملے گا فرمایا اگر تم غلط جگہ اپنے شرمگاہ رکھو گے تو ملے گا نہیں ملے گا مطلب گناہ تو بلے ویسے ہی تو معلوم ہوا کہ اپنی بیوی سے ضرورت کو پوری کرنا اسے مطمئن کرنا یہ بھی شریعت کے نزدیک عبادت ہے اس کے لئے دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے آج ہماری نوجوان نسل کو دلہن کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا بھی نہیں معلوم جمہ سے پہلے دعا پڑھنا بھی نہیں معلوم اب دعا اگر نہیں پڑھیں گے تو بچے جو ہوں گے اس پر شیطان کا حملہ ہوگا نہیں ہوگا تو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے اس بارے میں مباشرت کے آداب یا اس طرح آداب و مباشرت یا کتاب آداب علیلت الزفاف یا کتاب اللہ مالبانی رحمہ اللہ کیا آپ کو کتاب پڑھ سکتے ہیں اللہ ماشوکانی رحمہ اللہ نے فمن ابتقا وراء ذالک سے استرحال کیا ہے کہ آدمی اپنے شرم کا جو ہے اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی کے لئے استعمال نہیں کر سکتا اگر وہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس آیت کی زد میں آسکتا ہے تو کہا کہ نکاح مطا جو ضرورت کے جنگ کے ضرورتوں کے پیش نظر حلال کیا گیا تھا وہ دو مرتبہ حرام کر دیا گیا اور نکاح مطا کی حرمت کا اعلان کرنے والے خود علی رضی اللہ عنہ ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تو کہا کہ اس کی حرمت قیامت تک باقی رہے گی لیکن یہ شیعہ اللہ ان کا برا کرے یا ان کو ہدایت دے تو یہ تو نکاح مطا کو اپنے دین کا اپنے دین اور عقیدے کا یہ سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ بنیاد سمجھتے ہیں بلکہ اصول القافی میں تو عبارت یہ ہے ان کی جو بخاری کی درجہ رکھتی ہے وہ کتاب اصول القافی اس میں لکھا ہے کہ جو آدمی نکاح مطا کرے گا اسے حج عمرے کا مکمل طور پر نعوذ باللہ سواد ملے گا اور وہ بولتے ہیں مطلب جہاں مقدس مقامات میں کرے تو نعوذ باللہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ مطا سینٹر انڈیا میں بھی کھل گئے ہیں وہ نکاح مطا حرام ہے قیامت تک حرام ہے اور اس میں نصب خلط ملط ہوتا ہے تو اس سے بچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے مؤمنین کون ہوتے ہیں امانت داری کا لحاظ رکھتے ہیں آہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنی گواہوں پر قائم رہتے ہیں اپنی نماز کی حفارت کرتے ہیں یہ پورے مومنانا اصاف پیدا کر لیا اپنے اندر نماز پڑھ لے نماز کے وجہ سے پورے خیر آپ کے اندر آ گیا تو جنت میں چلے جاؤ گے اس کے بعد کے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک آدمی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے مگر ہوتا ایسا نہیں ہے اور اللہ نے اس کے بعد مشرق و مغرب کی خسم کھائی کہا مشرق کبھی کہا مشرقینی کبھی کہا مشارق کیا ہے اس میں علماء کہتے ہیں کہ موسم کے بدلتے سورج کے اور سورج کے دلو ہونے اور چاند کے دلو ہونے اور غرب ہونے کے مقامات موسم کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں اسی لئے مشرقینی اور مشارق کہا گیا ہے جیسا کہ اس کی طرف علماء نے ذکر کیا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا اپنے اٹھیں گے خبروں سے تو ایسے ان کی پوری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ قیامت کے دن برے انجام سے دو چار ہوں گے برحال اس صورت میں بتانا یہ ہے کافر عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں حالانکہ عذاب آ گیا تو اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے قیامت کے دن حال کیا ہوگا سب بتایا گیا انسانی نفس خوشحالی میں کیسے رہتا ہے تقریف میں کیسے رہتا ہے اور مومن اگر اپنے اندر اچھے اصاف پیدا کرتے ہیں تو ان کی دنیا بھی صحیح برزق کے زندگی بھی صحیح آخرت کے زندگی بھی صحیح اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورت میں جو اہم باتیں آئیں ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین